سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ دیکھیں آج میں ایک اور چیز لے کے آئی ہوں سیف کرنے کے لئے ہرہ دھنیا پودینہ کس طرح ان کو سیف کرنا ہے ساتھ میں سکھاوہ پودینہ بھی بتاؤں گی کس طرح سیف کریں گے آپ بہت اچھے ٹائم کے لئے آپ فارغ ہو جاتے ہیں سیف کر کے آگے ویسے بھی رمضان آ رہے تو آپ ان چیزوں کو سیف کریں اور اس مہنگائی میں تو بہت ہی اچھا رہے گا سیف کر آب آپ کا اور آپ کو گاہے بگائے ساف سترا ہوا ہوا پودینہ اور ہرہ دھنیا ملتا رہے گا اس کو میرے طریقے سے رکھیں میں نے ایک گڑی پودینہ لے لیا اور دو گڑیاں میں نے ہرہ دھنیا کی لے لی ان کی میں نے کھول دیا ان کی جو گاٹھیں ہوتی ہیں ان کو میں نے کھول کے ان کو اچھی طرح سے واش کر دیا یہ پودینہ جو میں سکھا رہی ہوں اس کو بھی میں بتاؤں گی آپ پوری ویڈیو دیکھئے گا اس کے مت کریے گا کیونکہ آج کی ویڈیو بڑی اہم ویڈیو ہے تو چلے ہم بتاتی میں آپ کو یہ پودینہ اور ہرہ دھنیا کو میں نے کھول لیا ہے اور اچھی طرح اس کو واش بھی کر لیا ہے دونوں کو اچھی طرح واش کر کے اب میں اس کے تمام پرانے پتے گھاس پھوس سب نکال دوں گی یہ دیکھئے یہ کیا ہوگا کہ یہ سارا ہرہ دھنیا آپ کا سیف ہوا بھی خراب کر دے گا اگر یہ آپ نے گلاوہ پودینہ اور ہرہ دھنیا نہ نکالا اس میں بہت سے صفائی کرنی پڑتی ہے گھاس پھوس ہوتی ہے اس میں دیکھیں اس میں سے بھی میں نے صاف کر لیا اور اس کو بھی میں نے اچھی طرح سے صاف کر لیا اچھی طرح صاف کرنے کے بعد میں ایک بول میں پانی لے لیا میں نے نورمل پانی لینا ہے اس میں ایک ٹی بل سپون ٹی سپون جیسا چاہیں آپ ایک ٹی سپون لے لیے گا ٹی بل سپون لے لیے گا اور اس کو حلدی کو مکس کر لیں پانی میں اچھی طرح یہ نورمل پانی ہے چاہے تو آپ ٹھنڈے پانی میں بھی کر سکتے ہیں دیکھیں میں یعنی یہ سارے نکالیں پرانے پتے اور پیلے پتے اور جو گلے ہوئے تھے یہ سب میں نے نکال دینا ہے جتنا آپ اچھی طرح صفائی کر لیں گے بہت ٹائم تک سیف ہو جائے گا اس طرح میں نے پانی میں ڈپ کیا ایک سے دو منٹ میں اس کو ڈپ کروں گی ہلٹ پلٹ کر دوں گی اس کو اور پھر اس کو یہ دیکھئے اچھی طرح سے میں نے ہلٹ پلٹ کر دیا ہلدی سے کیا ہے فائدہ یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں اس سے اچھی طرح سیف ہو جائے گا آپ کا اس میں کوئی گلے سڑے کا نہیں جو تمام بکٹیریاز وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی نکل جائیں گے اس طرح کرنے سے ہلدی کے پانی سے اور اس کو میں خوش ٹاول پر بچھا لوں گی اب اس پانی کو نہیں پھیکنا آپ نے ہلدی والا پانی اسی میں ہم پودینہ ڈال دیں گے جب تک ہمارا ہرا دھنیا سوکتا ہے پنکھے میں میں سکھا رہی ہوں آپ کسی صورت بھی اسے دھوپ میں مت سکھائیے گا اس کو میں نے ڈپ کر دیا اب یہ سکھا ہوا پودینہ ہے اس کو میں نے ایک دو تین دن پہلے ہی سکھا لیا تھا اس کو بھی میں نے دھوپ میں نہیں سکھایا اس کو بھی میں نے چھاؤں میں سکھایا اس کی یہ ڈنڈیاں جو ہیں یہ بھی بڑی قیمتی ہیں یہ دیکھیں پتوں کو میں نے لیدہ کر دیا ڈنڈیوں سے بلکل خوش کہی اور یہ ڈنڈیاں بھی بڑی کام کئی ہیں آپ کوئی کعوہ بنا رہے ہیں اکثر بچوں کے پیٹ میں درد ہو رہا ہوتا ہے سونف ڈال کے یہ دیں بڑی اچھی ٹپ ہے یہ سونف الائچی کا پانی بنا لیں ڈنڈیاں ڈال کے بہت فائدہ مند ہے ویسے بھی موسم چینج ہو رہا ہے دیکھیں اس طرح سیف کرلوں گی میں اس کو یہ دیکھیں اور جب آپ کو ضرور ہو تو خوشک دھنیے کی آپ اسے بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کیاں فریش نہیں ہے تو آپ ڈرائے والا پودینہ استعمال کر لیں اس کی بھی بہت اچھی خوشبو ہوتی ہے اس کو بھی میں نے سیف کر لیا اب آ جاتے ہیں ہم دوبارہ پودینے کی طرف یہ میں نے ایک دو منٹ حلدی کے پانی میں ڈپ کیا اب میں اسے باہر نکال لیتی ہوں اس کو اسی طرح کیسے میں اس کو کوٹن کے صاف کپڑے پہ پھیلا دوں گی اور تھوڑا پنکھا چلا کے اسے خوشک کر لوں گی تھوڑا ہاتھ کی مدد سے اس کو تھوڑا خوشک کر لیا میں نے اسے اور یہ اس کی پتیاں علیدہ کر دوں گی یہ تمام پتیوں کو میں نے علیدہ کر دیا اور اس میں میں نے اچھی طرح دیکھ لیا کوئی پیلی پتیاں نہ ہو بلکل صاف اور فریش پتیاں یہ اس کو پھیلا دوں گی پیپر پہ کپڑے پہ یہ آپ کے اوپر ہے آپ چاہے کسی صاف کپڑے پہ پھیلا دیں یہ دیکھئے جی دھنیا بلکل ڈرائے ہو گیا اب میں اسے پلاسٹک کے کنٹینر میں ڈال دوں گی اس میں میں نے پہلے سے یہ پیپر بچھا لیا آپ چاہے ٹیشو پیپر بچھا لیں یا صاف پیپر بچھا لیں اس طرح سے میں تھوڑا فولڈ کر کے سیف کر دوں گی اب اس میں بلکل موسچر نہیں ہے اور جو کوئی تھوڑا بہت ہوگا بھی تو وہ یہ پیپر اوپر اور نیچے والے اس کو ڈیزول کر لیں گے اسے اچھی طرح پیک کر دوں گی اسی طرح سے دوسرے کو دوسرا کنٹینر تیار کر لیا میں نے اس کے نیچے بھی میں اسی پیپر بچھاؤں گی پودینے کی پتیاں ڈال دوں گی اس میں اس طرح سے اس کو بھی خوش کر لیا میں نے اس میں بھی یہ ہے اگر تھوڑی بہت نمی ہوگی تو یہ پیپر ٹیشو پیپر اسے کورڈ کا ابزور کر لے گا یہ بھی ہم نے ٹائٹ کر کے اچھی طرح رکھ دینا ہے اوپر نیچے ٹیشو پیپر لگایا پیک کیا یہ ہم فریج میں رکھ دیں گے اب یہ ڈڈیوں کو ہم سمال کے رکھیں گے یہ بہت اچھی ہیں کام آئیں گی اور یہ ہری مرچیں تھیں جو لال ہو گئی تھی خود سے اس کو بھی میں استعمال میں لاؤں گی چٹنی وغیرہ بنا لیں آپ اس کی دردری مرچ بنا لیں ڈرائے کر کے اس کے بیچ سے آپ گملوں میں ڈال دیں آپ کے پرانٹس نکل آئیں گے ہری دھنیے اس کے ہری مرچوں کے میں نے اسی طرح کیا ہے اس کے سیٹس کو لے کے اور میں نے گملوں میں لگایا ماشاءاللہ بہت اچھا ہو گیا یہ پدینہ بھی ہم نے سیف کر لیا یہ دیکھئے جی ان کے مرچوں کے بیچ آپ پلانٹس میں ڈال دیں گملوں میں ڈال دیں بڑے اچھے پلانٹس نکل آئیں گے اس کو دردری مرچ بنا لیں دیکھیں کتنی اچھی ٹپس دے رہی ہوں میں آپ کو ساتھ ساتھ اس کی ہری چٹنی بنائیں چائنیز چلیز بنائیں میں یہ مرچیں اور شامل کر کے تو اس کی چٹنی بناؤں گی اس کی اور کافی چیزیں بناؤں گی اور میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی بھی رہوں گی اللہ حافظ موسیقی